موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کا مجبان وکار حسین سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہائیڈلائنز پر وفاقی قابینہ نے عدویات کی قیمتوں میں اضافی کی سمری مسترد کر دی شباز شریف کہتے ہیں مہنگائی کی ستائی عوام پر عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مزید بوجھ نہیں رال سکتے عمران خان نے جنرل کمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی تجویز پیش کر دی چیئرمین تحریک انصاف کہتے ہیں نئے آرمی چیف کی تقروری نئی حکومت کے آنے تک موخر کر دینی چاہیے پاکستان قدرتی آفات کے لحاظ سے ہائی رسک پر ہے اشیائی ترکیاتی بینگ نے ریبورٹ میں بتایا کہ سلاب کی تباہی زلزلے سے زیادہ ہے ہر سال قدرتی آفات سے دو ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش گرمی کا زور ٹوڑ گیا موسم کا حال بتانے والوں نے مزید بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہندرونے سن میں بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے سلاب زدگان کے لیے نیپال سے بھی پہلی امدادی پرواز کراچی پہنچ گئی وزیر سماجی بہبوط سے ان نے امدادی سمان وصول کیا ڈالر موزور روپیہ مزید کمزور امریکی کرنسی کی قدر میں مسلسل زعفہ انٹر بینک میں ڈالر مزید دو روپیہ اٹھارہ پیس سے مہنگا ہونے کے بعد دو سو بتیس روپیہ پر فروقت ہونے لگا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ اپنی ڈالری妙ی کے لیے جیلی نیش 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 ہے جیلی نیش 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 کے لیے جیلی نیش 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 کے لیے ایک داب دی انہیں دن بھر کی انر جی اور پورا دن رکھے ان کو اکتب نیش نیشنگی ایک دوز سے رہتار رہ رمزی ایک دوز سے سب فٹ رہے مزید معلومات کے لیے وزید کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com وزیر آزم شباز شریف نے سیلاب زدہ علاقوں میں بینکوں کو چھٹی والے دن بھی کام کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقت آنے پر عوام سلابی صورتحال میں سیاست کرنے والوں سے حساب لیں گے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وفاقی کابینہ نے عدویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی کابینہ نے وزیر آزم شباز شریف کے دورہ ازبکستان سے قبل شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ ذرعی شعبے میں محایدے کی منظوری بھی دے دی ہے تفصیلات کے مطابق وزیر آزم میاں شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اجلاس کے دوران عدویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی گئی جبکہ شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ ذرعی شعبے میں محایدے کی منظوری دی گئی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم نے کہا کہ عدویات کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جا سکتا مہنگائی کی ستائی عوام پر عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے مزید بوچ نہیں ڈال سکتے وفاقی کابینہ نے وزیر آزم کے دورہ ازبکستان سے قبل شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے ساتھ ذرعی شعبے میں محایدے کا فیستہ کیا ہے کابینہ سے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری لے لی گئی ذرائقہ کہنا ہے کہ محایدے پر وزیر آزم کے دورہ ازبکستان کے دوران دستخط کیا جائیں گے شنگھائی تعاون تنظیم رکن ممالک کا اجلاس پندرہ اور سولہ ستمبر کو ازبکستان میں ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران خان نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کا پیسہ آنے کے باوجود روپیا روز گر رہا ہے ملک میں اگر معاشی اور سیاسی استقام نہیں آتا تو ملک ڈیفارٹ ہونے کا خطرہ ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیر آزم امران خان نے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں توسی کی تجویز پیش کر دی اپنے بیان میں امران خان نے کہا کہ نئے آرمی چیف کی تقروری کا معاملہ نئی حکومت کے آنے تک ماخر کر دینا چاہیے اور نئی حکومت ہی نئے آرمی چیف کا انتخاب کرے خاتون جج زیبہ چودی کے خلاف دھمکی آمیز بیان کے مقدمے سے مطالق انہوں نے کہا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ مجھے بات کرنے کی اجازت دیتی تو شاید معافی مانگ لیتا ملک گیر انتخابات کے معاملے میں انہوں نے کہا کہ میں الیکشن کے معاملے پر حکومت سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں سابق وزیر آزم نے کہا کہ اصل سے علاق کی تباہی سردیوں میں آپ کو نظر آئے گی اناچ کارٹن چاول کی پسلیں تباہ ہو گئی ہیں سال میں ملک میں کوئی ڈیم شروع نہیں کیا گیا کوہ سلمان کے خوشک علاقے میں تین ڈینس کا منصوبہ تھا سن میں باہر سر لوگ پانی دیہاتوں کی طرف نکال دیتے تھے سیلاب کے پانی سے سن میں چاول کی پسل تباہ ہو گئی اشیائی ترکیاتی بینک کی جانب سے جاری کی گئی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں قدرتی آفات سے 863 افراد جہاں باگ ہوئے جبکہ قدرتی آفات کی تباہی سے پاکستان میں غربت بڑھتی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان قدرتی آفات کے لحاظ سے ہائی رس پر ہے پاکستان میں سیلاب کی تباہی زلزلے سے زیادہ ہے جبکہ پاکستان میں ہر سال قدرتی آفات سے دو ارب ڈالر کا نقصان ہوتا ہے قدرتی آفات کے بارے میں ایشیائی ترکیاتی بینک نے ریپورٹ جاری کر دی جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں قدرتی آفات سے 863 افراد جابہک ہوئے ہیں قدرتی آفات کی تباہی سے پاکستان میں غربت بڑھتی ہے سیلاب، فصلیں، گھر اور سامان سب تباہ کر دیتا ہے پاکستان میں فصلوں کی انشورنس بہت محدود ہے پاکستان میں صرف دو لاکھ ستائیس ہزار کسانوں کی فصل انشورڈ ہے سیلاب پاکستان کے پسماندہ ازلا کو مزید پسماندہ کر دیتا ہے ایشیائی ترقیاتی بینک ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ پاکستان میں سیلاب اور زلزلے کے باعث سب سے زیادہ لوگ غربت کا شکار ہیں بلوچستان، حیبر پختونخواہ اور سن میں زیادہ تر لوگ غربت کا شکار ہیں سیلاب اور زلزلے سے بچاؤ کے لیے ڈیزاسٹر ریس فائننس اپروچ کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں باران رحمت کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا بارش ہونے سے گرمی کا زور ٹوٹنے لگا اور لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے کراچی کے مختلف علاقوں میں باران رحمت کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا موسم خوشگوار ہونے سے گرمی کا زور ٹوٹنے سے لوگوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے کراچی کے مختلف علاقوں گلچن ممار، نیوکراچی، ملی، صدر، گلستان جوہر، گلچن اقبال، لیاقتبار، سرجانی ٹاؤن اور انگی ٹاؤن کی ماری سمیت مختلف علاقوں کو بادلوں نے گھیڑ لیا شہر کے مختلف علاقوں میں بادل جم کربر سے اور گرمی کا زور ٹوٹنے سے موسم بھی خوشگوار ہو گیا محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بھارتی ریاست گجرات پر موجود ہوا کا کم دباؤ وستی بھارت میں موجود کم دباؤ میں شامل ہو گیا ہے جس کی وجہ سے کراچی میں پندرہ ستمبر تک موسم گرم اور مرتوب رہے گا پاکستان کے سلاب متاثرین کے لیے نیپال سے بھی امداد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس سلسلے میں پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں پاکستان کے سلاب متاثرین کے لیے نیپال سے بھی امداد کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس سلسلے میں پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی ہے نیپالی خارجہ امور کی جوائنٹ سیکریٹری بھی امدادی سامان لے کر آنے والی پہلی پرواز کے ہمراہ کراچی پہنچے کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچنے والی امداد کو سن کے وزیر برائے سماجی بہبود ساجد جوکھیوں نے وصول کیا اس موقع پر انڈی ایم اے اور وزارت خارجہ کے حکام بھی موجود تھے نیپال کے پاکستان میں مقیم صفی رکن ایم پی اے سوشل ویل فیر ڈی جی ایم او ایف اے این ڈی ایم اے کے نمائندے اور پانچ کور کے پاک فوج کے افسر نے نیپالی مہمان کو خوش آمدید کہا اور تیارے کا استقبال کیا نیپال کی طرف سے امداد بھیجے جانے پر حکومت نے پاکستانی قوم کی طرف سے اظہاری تشکر کیا ماہرین کا کہنا ہے کہ سیاسی خلفشار دوست ممالک کا مالی مدد کرنے کی حوالے سے مہتات رویے کے باعث امریکی ڈالر روپے کو مسلسل کمزور کر رہا ہے مجدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستانی روپے کی بے قدری اور امریکی کرنسی کی قیمت میں مسلسل اضافہ جاری ہے انٹر بینگ میں ڈالر مزید مہنگا ہو گیا انٹر بینگ میں امریکی ڈالر مزید دو روپے اٹھارہ پیسہ مہنگا ہونے کے بعد دو سو باتیس روپے پر فروخت ہو رہا ہے جبکہ اوپن مارکٹ میں بھی امریکی کرنسی کی قدر میں دو روپے اضافہ ہونے کے بعد دو سو اٹیس روپے پر ٹریٹ کر رہی ہے صرف رما مہ کے آغاز سے اب تک انٹر بینگ میں ڈالر تیرہ روپے مہنگا ہو کر دو سو باتیس روپے پر پہنچ گیا ہیں روپے کی قدر گرنے سے صرف ستمبر کے دوران بیرونی قرضوں میں بیٹھے بٹھائے چودہ سو ارب سے اضافہ ہو چکا ہے فوریکس مارکٹ ڈیلرز کے مطابق سیاسی خلف شاہ دوست ممالک کا مالی مدد کرنے کے حوالے سے محتاط رویے کے باعث امریکی ڈالر روپے کو مسلسل کمزور کر رہا ہے مزید خبریں بھی بلٹن کا ایسا ہوں گی مگر اس بریک کے بعد موسیقی